زنک ہمارے جسم میں پائے جانے والا ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو صحت مند رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے آپ کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ ہمارے جسم کے ہر سیل میں زنک موجود ہوتا ہے کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں ہمارے جسم کے سیلز اپنے فنکشنز کو ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے سکتے اور ہر انزائم اپنے فنکشن میں زنک کو ہی استعمال کرتا ہے زنک ہمارے ایمیون سسٹم یعنی ہمارے مدافعیتی نظام کو اس قابل بناتا ہے کہ باہر سے آنے والے بیکٹیریا اور وائرسز جو ہمارے جسم پر اٹیک کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں تو زنک جسم کے سیلز کو اس قابل بناتا ہے کہ ان جراسیموں کے خلاف لڑ سکے ہمارے جسم میں بننے والی پروٹین اور ڈی این اے بھی زنک کی وجہ سے بن پاتے ہیں بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے زنک انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان کا جسم بڑھوتری کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے جو پروٹین کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے زنک کی غیر موجودگی میں اگر آپ اپنے بچے کو پروٹین سے بھرپور گیزائیں بھی کھلائیں گے تو پھر بھی اس کی دماغ اور جسم کی نورمل گروتھ رسٹرکٹ ہو سکتی ہے کسی بھی چوٹ اور زخم آنے کی صورت میں بھی زنک ہی جسم کو مدد فراہم کرتا ہے کہ وہ ان زخموں کو مندمل کر سکیں آپ کے جسم کو روزانہ کتنی مقدار میں زنک کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انحسار آپ کی ایج پر ہوتا ہے اس چارٹ کی مدد سے آپ اپنی ڈیلی ریکومنڈیشن دیکھ سکتے ہیں مدافعیتی نظام کو مضبوط کرنے اور زخموں کو مندمل کرنے میں اس کا ایک اہم کردار ہے بوڑھے لوگ اور بچوں میں اگر زنک کی کمی ہو تو انہیں نمونیاں ہونے کے رسک ان لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جن میں زنک کی کمی نہیں ہوتی ترقی بزیر ممالک میں بہت سے بچوں کی موت کی وجہ ڈائریا ہے سٹریز نے یہ ثابت کیا ہے کہ مناسب زنک سپلیمنٹس کا استعمال کرنے سے ڈائریا کی سمٹرمز کو ختم کیا جا سکتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونی سیف کی ریکومنڈڈ ڈوز کے مطابق ڈائریا میں مقتلاب بچوں کو دس سے چودہ دن کے لیے اگر ٹین میلی گرام زنک سپلیمنٹس کا استعمال کروایا جائے تو ڈائریا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک حالیہ بہت بڑی ریسرچ سٹڈی جو زنک پر کی گئی ہے اس کے مطابق جن بچوں اور بالک لوگوں میں جن کی نظر کا انتہائی حد تک کمزور ہو جانا تھا ان میں زنک کی شدید کمی کو ریپورٹ کیا گیا لیکن ان میں زنک کے استعمال سے ان کی لاؤس آف وین میں ایمپروومنٹ کو دیکھا گیا اس طرح کی لاؤس آف وین کو ایج ریلیٹڈ میکیورر ڈی جنریشن کہا جاتا ہے تو ایسی کسی کنڈیشن میں زنک کا استعمال آپ کے لیے مفید ہوگا زنک کی کمی کی ایک علامت بغیر کسی وجہ کے ڈپریشن کا شکار ہونا ہے تو اگر آپ بھی بغیر کسی وجہ کے ڈپریشن کا شکار ہو تو زنک کے سپلیمنٹ کا استعمال کیجئے سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ زنک کی کمی کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے یعنی اگر زنک کی کمی ہوگی تو انسولین کم پیدا ہوگی اور خون میں شوگر لیول بڑھ جائے گا جو ڈائیبیٹیز کا باعث ہوگا اس لیے شوگر کے لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی زنک بہت ضروری اور اہم نیوٹرینٹ ہے جسم میں کسی بھی طرح کی سوزش پائی جائے یا سانس میں بدموں محسوس ہو تو یہ سب بھی زنک کی کمی کی علامات ہیں اور زنک کے استعمال سے ان علامات کو درست کیا جا سکتا ہے کیونکہ زنک ایک پاورفول انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری ہے میدے میں زخموں کا ہو جانا جسے السر کہا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ زنک کی کمی ہے بڑھتے ہوئے بچوں میں اگر زنک کی شدید کمی ہو تو ان میں گروتھ ریٹارڈیشن کو سٹڈی کیا گیا ہے یعنی بڑھتے ہوئے بچوں کی نورمل گروت زنک کی کمی کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے زنک کی کمی کی ایک علامت ٹیسٹ اور سمیل کی حس کا کم ہو جانا ہے اور سب سے اہم بات جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹ سٹڈیز میں بالوں کے گرنے کی ایک بڑی وجہ زنک کی کمی ہے تو اگر آپ بھی ہیر فال کے مسئلہ سے دوچار ہیں تو زنک کے سپلیمنٹ کا استعمال آپ کے لئے مفید ہوگا اگر آپ مزید ہیلت سے ریلیٹڈ ریسرچ آرٹیکلز کو سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تھانکس فار واشنگ سیو این نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ